اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ملک بات کرنے والے ہیں سامسنگ گلیکسی اے 50s کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگو بتا ہوگا کہ سامسنگ نے اوفیشلی اے 30s اور اے 50s کو اناؤنس کر دیا ہے اے 30s کی کپلیٹ سپیسیفکیشن پرائیس اور لانچ ڈیٹ کے لیلیٹن میں پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو اگر آپ لوگو نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں ملک پروائیڈر ہے آپ لوگ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کی جائے اے 50s کے ڈسپلی کے تو یہاں پر آپ لوگوں کو 6.4 انچز کا ایک فل ایچ ڈی پلس ریزولیشن والا سپر ایمولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر فرنٹ سائٹ پر وارٹر دروپ نوچ دی گئی ہے جسے سامسنگ انفینیٹی یوں نوچ کہتا ہے پروسیسر کی بات کی جائے تو یہاں پر کوئی بھی چینجز نہیں کیے گئے یہاں پر آپ لوگو کوئی اے 50 کی طرح ہی ایکزین نوز کا نائن سکس ون زیرو کا جپسٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ 4 جی بی ریم 64 جی بی کی انٹرنل سٹوریج اور 6 جی بی ریم 128 جی بی کی انٹرنل سٹوریج کے دو ویڈیٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ 512 جی بی تک ایسٹی کارڈ بھی لگا سکتے ہیں کیمرہ کی بات کی جائے تو بیک سائٹ پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ہے جس میں سے مین کیمرہ 48 میگا پکسل کا ہے اس کے ساتھ 8 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ انگل لینز ہے اور 5 میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ہے اور دوستو اے 30 اس کی طرح یہاں بھی میجر چینجز کیمرہ کے دپارٹمنٹ میں کیے گئے ہیں جہاں پر اگر بات کریں اے 50 کو تو وہاں پر 25 میگا پکسل کا مین کیمرہ تھا لیکن یہاں پر 48 میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے فرنٹ سائٹ کی بات کی جائے تو فرنٹ سائٹ پر 32 میگا پکسل کا سنگل سیلفی کیمرہ ہے جبکہ اگر بات کریں اے 50 کی تو وہاں پر 25 میگا پکسل کا کیمرہ تھا لیکن یہاں پر 32 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے اس کے لئے اس بارے میں آپ لوگوں کو 4000 ایمیچ کی بیٹری دیکھنے مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ 15 وارٹ کی فاس چارجنگ ہے اور دوستو اس بات پر سیمسنگ کو کریٹی سائز کیا جا رہا ہے کہ اس پرائس ریج میں سیمسنگ کو چاہیے تھا کہ 15 وارٹ سے زیادہ کی فاس چارجنگ پروائیڈ کرے آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگ نیچے کمنٹ بکس مجھے بتا سکتے ہیں یو اے کی بات کی جائے تو اس بیل میں آپ لوگوں کو ون یو اے دیکھنے ملتی ہے جو کہ بیرز ہے انڈرویڈ 9 پائے پر اس کے لئے اے 30 اس کی طرح بھی اس بیل میں آپ لوگوں کو انڈسپلی فنگرپنٹ سینسر دیکھنے ملتا ہے جو کہ اپٹیکل انڈسپلی فنگرپنٹ سینسر ہے اس کے لئے اس بیل میں آپ لوگوں کو یو ایس پی ٹائپ سی کی بورٹ دیکھنے مل جاتی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے فائنلی دوستو اگر بات کی جائے لاؤنچ ڈیٹ اور پرائس کی تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس بیل کو انڈیا میں اینڈ آف سپٹیمبر میں لاؤنچ کر دیا جائے گا اور اس کی جو انڈیا میں ایکسپیکٹیڈ پرائس نکل کر آ رہی ہے اور اس کی جو نکل کر آ رہی ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ اس مبائل کو پچپن ہزار کے پرائس ٹیک کے رائون میں لاؤنچ کیا جائے گا اب لحال اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگا پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اگر دائیک کریں منے دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیلے آئیکن کو بھی دبا لیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ